کہ ہنو مانتے ہی پرسا کرپنکرین پرنام رام کاج کینہیں بینو موہی کہاں بشترام کہ جب رام مندر کی پران پرتشتہ ہونی تھی تو تاریخ وہ ہونی تھی کہ پردھان منتری کو جانا تھا یعنی تاریخ اس کا انزار کر رہی تھی کہ ایسا پردھان منتری آئے گا جو اس دن آ کر پران پرتشتہ کرے گا پردھان منتری بھی کون ہوگا جو پورے دیش کا جنادیش لے کر آیا ہوگا اور دوسری بار بھی لے کر آیا ہوگا جو اپنے گھوشنہ پتر میں یہ لکھ کے لائے ہوگا کہ ہم رام مندر کا پران پرتشتہ کریں گے سب پر رام تپسوی راجہ جن کے کاج سکل تم سا جا اگر رام تپسوی راجہ تھے تو تپسوی پردھان منتری بھی ہونا چاہیے تھا وہ کرنے کے لیے ہم اکیسوی صدی میں بھارت کو صرف ایکنومک انٹیلیکشول اے ملیٹری سپر پاور نہیں بنانا چاہتے ہم ورلڈ لیڈر بنانا چاہتے ہیں مانی سواپتی مہودے آج جب ہم لوگ اس کال کھنڈ میں کھڑے ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جب میں کشورا وستہ میں تھا اور شیرام جن بھومی کا آندولن پرارم ہوا تھا اس مہان یگی میں جس میں کروڑوں لوگوں نے کئی پیڑھیوں تک اپنی آہوتی دی اس کی پونہ آہوتی دیکھتے ہوئے دیکھنا اپنے آپ میں ایک بہت سکھا دنبھا ہوتا ہے اور یہ کال اس لیے بھی ادھک مہتپون ہے کہ یہ بھارت کے امرت کال کا ہی کال کھنڈ نہیں ہے بلکہ شیرام مندر کے مادھیم سے شتابدیوں سے سوئی ہوئی بھارت کی چیتنا کے پونہ اٹھ کر اگرسر ہونے اور وشو کو نیا سندیش دینے کا ایک سندھکال بھی ہے اور اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے من میں ایک بھاو آیا کہ یہ ایسا کال تھا جس میں بہت کچھ اسمبھو لگنے والی چیز بھی ساکار روپ دھارن ہوئی ہے تو میرے من میں یہ بھاو آیا کہ مانو اکھر سبھی پلٹ گئے بھارت کے بھال کے ساکار ہوا سپن ہر بھلا کو ٹال کے نئے چھتی جو اُبھر رہے ہیں امرت کال کے اور دیو ویدرشن ہو رہے ہیں سری رام لال کے مانور بھگوان رام اس بھارت کی اسوا کی انبھوتی ہے جو بھارت کے ستنتہ کے بعد نشت روپ سے پرکٹ ہونی چاہیے تھی جو انادکال سے بھارت میں اتر سے دکشن تک اتر میں یدی گروہ گووین سنگھ جی نے گروہ مخی میں رام آوطار لکھا تو دکشن میں تمیل میں کمبن رشی نے وہی رام آوطار رام آوطارم نام سے ہی لکھا تو بنگلہ میں کرتیواس نے لکھا تو ہندی میں تلسی داس نے لکھا تو اتر دکشن پورا پشم سے سب طرف بھارت کے پران کو انپرانیت کرنے والا یہ حد تتو تھا اسی لیے مہاتمہ گاندھی نے بھی جس سمیں سوطانتہ آندولن کی شروعات کی تو اپنا راج نیتھک درشن رکھا تھا رام راج اور پرتدن کا بھجن رکھا تھا رگوپت راگھو راجہ رام انتیم شبد رکھا تھا پرنتو ہے رام میں یہ کہنا چاہوں گا ان رام کو بھی پران پرتشتھت کرنے میں اتنا سنگھرش کرنا پڑا جو بھارت کے سماج سے لے کے آدھیاتم اور من تک ودیمان تھے جسے ہم لوگ اس آندولن کے سمیں کہتے تھے کہ تن پربھو رام کا من پربھو رام کا تو ہر چھن بولیے جے شری رام کی آس پربھو رام کی شواس پربھو رام کی تو پرتشن بولیے جے شری رام کی مگر آگے سمسیا یہ تھی تو ہم کہتے تھے شاسن چلائے چاہیں سینے پر گولیاں پرواہ نہیں کیجئے شریر اور پران کی آئیں آپدائیں وپدائیں بھلے کتنی بنائیں گے ہم مندر سوگند شری رام کی اور آپداؤں وپداؤں کو پار کرتے ہوئے وہ سوگند آج پون ہوئی اس کے لیے انیکہ نیک لوگوں نے بلیدان دیا دیوی دیم پانڈے جی سے لے کے سردار فقیر سنگھ سے لے کے ہزاروں سنتوں سے لے کے کار سیوکوں تک اور کوٹھاری بندھووں تک پرانتو میں ایک بات کہنا چاہوں گا میں اس وشہ پر کوٹ کرنا چاہتا ہوں دوہزار تین کے نوبل پرسکار ویجیتا وی ایس نائپول نے کتاب لکھی تھی بھارت کے بارے میں انڈیا ہے وونڈڈ سیویلائیزیشن انہوں نے کہا بھارت ایک وشت دیش ہے جہاں پر کہ اپنی سنسکرتی کو آگھات کرنے والے وشہ کو پڑھایا جاتا ہے اور آگھات کرنے کا پریاس کیا جاتا ہے اسی لئے انہوں نے وونڈڈ سیویلائیزیشن ورڈ کہا اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اتحاس میں پرتیخش پرمان تھے ان کو بھی جھوٹ لانے کا پریاس ہوا شیرام جن مومی کیس کے صرف دو ادھارن بتانے چاہتا ہوں جب مقدمہ چلا تو یہ پوچھا گیا کہ بھائی پچھلے ادھارن دیجئے کوئی شتابدیوں کے تو دوپریت پکش کے پاس کوئی ادھارن نہیں تھے ہم نے فورنڈ ٹیویلرز کے ادھارن کوٹ کیے ویلیم فنچ نام کا بریٹش ٹیویلر آیا سولہ سو دسو بیس کے آس پاس اس نے کہیں پر مسجد کا اولیک نہیں کیا صرف مندر کا اولیک کیا فرنڈ ٹیویلر آیا جوزیف ٹیفنٹلر سترہ سو بیس کے آس پاس تو وہ کہتا وہاں پر چبوترا ہے جس میں کہ اور ایک پکش میں وہ مسجد کی بات کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ رام نومی پر لاکھوں کی بھیڑ لگتی ہے پرنتو اس کے باوجود ایک مزیدار بات ہوتانے چاہتا ہوں جب سے برٹش ڈاکومنٹ آیا تو جو پہلی ایف آئی آر افیشلی درج ہوئی ہے نومبر اٹھارہ سو اٹھاون میں فیضاباد کے تھانے دار کو ریپورٹ دی گئی ہے کہ پچیس نیہنگ سکھوں نے آ کر قبضہ کر لیا ہے یگہون کیا ہے اور مسجد جنمستان کے سب طرف رام رام لکھ دیا اور جانتے ہو اس پہ سباپدی موجہ سگنیچر کیا ہیں متولی مسجد جنمستان اب بتائیے جنمستان پہلی ایف آئی آر میں خود متولی لکھ رہا ہے اور اس کے بعد اس وشائے کو اتنا بڑھائے گیا اور ستنتہ کے بعد میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں 22 تیز دیسمبر 1949 کی رات کو جب فریرام لکھ پرکٹ ہوئے اس کے بعد یہ دھیان دینے یہ ہو گیا بات ہے یہ سمودائیوں کے بیٹ کے سنگھرش کا وشائے نہیں تھا یہ بھارت کے سعبیمان کا وشائے تھا بارہ سال ٹائٹل سوٹ کی میاد ہوتی ہے بارہ سال تک مسلم پخش سنی سنٹرل وک بورڈ اس میں پیروکار ہی نہیں تھا 1961 میں دیسمبر 1961 میں جب بارہ سال پورا ہونے میں چار دن رہ گئے تھے تب سنٹرل سنی وک بورڈ اس میں پیروکار بنا کچھ سیکلورسٹوں نے سمجھایا کچھ لیفٹسٹوں نے سمجھایا اور اس کا اولیک ہے کہ محمد صاحب نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ مسلم سماج میں ایک بہت بڑا تفقائی مانتا تھا کہ ہمیں اس وشائے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پرنتو راجنیت کے چلتے ہوئے بھارت کے سعبیمان کا وشائے یہ اس کا پرتیق بنا پرنتو اس کے بعد کوڑ کا نرنہ آیا ہم جب جب ستہ میں آئے 1991 میں کلیان سنگھ جی کی سرکار نے آ کر سرسٹ اکڑ بھومی کا دگرن کیا اس کے بعد یاد کریے خدائی پہ روک لگا دی گئی تھی تو اٹل جی کی سرکار آئی تو نئی ٹیکنالوجی آ گئی گراؤنڈ پرنتریشن ریڈار تو ریڈار میپنگ کی گئی اور وہ کوڈ میں پرسط کر دی گئی مطلب آپریشن پہ روک تھی اٹرا ساؤنڈ پہ تو نہیں تھی نا تو اٹرا ساؤنڈ کر کے دکھائے گیا دیکھو بھائی اندر کیا ہے پھر کوڑ نے پرمیشن دی اور اسی خدائی کی ہوئی 2003 میں اور اس کے اندر جو ساکشے نکلے اسی سے 30 ستمبر 2010 کا لکھنو بن چوپ الہاباد آئی کوڑ کا جیجمنٹ آیا جس نے گرب گرہ شیرام للا بیراجمان کو دیا اب جب مودی جی کی سرکار آئی تو کیا انتر تھا ویشہ سپریم کوڑ میں آ چکا تھا سب سے بڑی سمسیا یہ تھی کی سپریم کوڑ میں ساری ساری پروسیڈنگ صرف انگلیش میں ہوتی ہے اور وہاں سارے ڈاکومنٹس جو ہزاروں ہزار پیچ کے تھے ان کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنا تھا جس میں عربی فارسی کے بھی تھے سنسکرٹ کے بھی تھے سب کے تھے تو ہماری سرکار نے آنے کے بعد اگر ساٹھ سال اس میں لگے تھے ہو سکتا پچاس سال اس میں بھی لگ جاتے کیونکہ بہت سے لوگ وکیل کا چولہ اڑ کر کھڑے ہو کر یہ بھی کہتے تھے فلاں سال کے پیچھے لے جائیے اس ججمنٹ کو مگر موڈی جی کی سرکار نے آنے کے بعد 24 into 7 لگا کر سارے کے سارے جو ڈاکومنٹس تھے ان کا کیول دو تین ورشوں میں ٹرانسلیشن کیا اور اس کے بعد جا کے کوٹ میں ارجی لگائی کہ day to day hearing ہونی چاہیے کیونکہ ہماری سرکار تو اس میں بیچار کرتی تھی کہ ہنو مانتے ہی پرسا کریپنکرین پرنام اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جب ججمنٹ آیا اور یہ بھی ایک سکھت سنیوگ دیکھئے کہ مانور ہم سے ٹی بی ڈیویٹ میں اکثر بہت پوچھا جاتا تھا کہ آگئے بھاجپا والے کہتے ہیں رام للا ہم آئیں گے مندیر میں بنائیں گے تاریخ نہیں بتائیں گے مہدے رام کا مندیر کوئی امارت نہیں تھی یہ بھارت کی بھویتہ کا آگاز تھا اور وہ تاریخ کوئی تاریخ نہیں تھی وہ کال کی گتی تھی اور وہ تاریخ کیا تھی میں بتانا چاہتا ہوں جب رام للا اس بندیر میں آئے ہیں تو وہ تاریخ آئی ہے چار کروڑ گریبوں کو گھر لے کر آئی ہے گیارہ کروڑ لوگ کے لئے شوچالے لے کر آئی ہے چوون کروڑ لوگ کے لئے جندھن ایکاؤنٹ لے کر آئی ہے ہر گاؤں میں بجلی ہر گاؤں میں سڑک لے کر آئی ہے اور اتنا ہی نہیں ہر شہر میں سوری ہر راج میں ائرپورٹ لے کر آئی ہے سمودھ روپے سب سے بڑا سیتو اٹل سیتو لے کر آئی ہے اور چناب ندی پہ دنیا کا سب سے اوچھا پل چناب کا پل لے کر آئی ہے ہائیسٹ ایف ڈی آئی لے کر آئی ہے ہائیسٹ فورین ایکچینڈ ڈیزرب لے کر آئی ہے فاسٹس گوئنگ ایکنومی لے کر آئی ہے اور جناب وہ فلم کا ڈائلاؤگ ہوتا تھا تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ والا انڈین پینل کورٹ کو تاریخ کا حصہ بنا کر بھارتی نیا سہیتا لے کر آئی ہے جو تین سال کے اندر ساری تاریخوں کو ختم کر دے گا مگر مہدہ یہ تاریخ کا راز تھوڑا اور گہرا ہے کیونکہ جب رام مندر کی پران پرتشتہ ہونی تھی تو تاریخ وہ ہونی تھی کہ پردھان منتری کو جانا تھا یعنی تاریخ اس کا انزار کر رہی تھی کہ ایسا پردھان منتری آئے گا جو اس دن آ کر پران پرتشتہ کرے گا اور وہ پردھان منتری بھی کیسا ہوگا جو کی پورے راست کا سپورٹ لے کر ہاں بولنا ہے پلیس آرے بھائی بولنا ہے مہدہ میڈم پلیس آرے بھائی سننیے کہیں پرسائے ہو رہے ہیں آرے سننیے مہدہ پردھان منتری بھی کون ہوگا جو پورے دیش کا جنا دیش لے کر آیا ہوگا اور دوسری بار بھی لے کر آیا ہوگا جو اپنے گھوشنا پتر میں یہ لکھ کے لائے ہوگا کہ ہم رام مندر کا پران پرتشتہ کریں گے ہم نرمان کا مار پرتشت کریں گے یعنی ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے جنا دیش کے ساتھ وہ تاریخ آنے والی تھی جس تاریخ کا انزار تھا اور مہدہ صرف تاریخ اتنی نہیں تھی مانور اگر شاستری ڈھنگ سے پران پرتشتہ ہونی تھی تو گیارہ دن کا واس رکھ کے تپسیا بھی کرنی تھی تو ایسا بھی پردھان منتری آنے والا تھا جو سنکلب لے کر گیارہ دن کی تپسیا کرے اور میں مہدہ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں گیارہ دن ناریل کا پانی پی کے ہم میں سے کتنے لوگ تپسیا کر سکتے ہیں مہدے وہ جس جو ہر نورات ایسے رہتا ہو اسی کے تپسیا کا وہ ابھیاس ہوگا اور میں بتانا چاہتا ہوں سوامی گووند گری جی جو کوشا دیکشن نیاز کے انہوں نے جب اپواس تڑھوایا تو انہوں نے کہا میں تارکیق بیکتی ہوں میرے مند میں سندے تھا تو جب ان کی ماتا جی جیویت تھی تو میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا چالیس ورشوں سے ابھیاس ہے یہ اپواس رکھنے کا اس لیے گیارہ دن شاسکی کار رکھتے ہوئے بھی وہ اپواس کر پائے ایسے ویکتی کی پرتیقشہ تھی تاریخ کو اور پھر دیکشن میں جا کر چاہے ناسک ہو اور پھر چاہے گروہیور کا مندر ہو اتھوا رامیشورم میں کھڑے ہو کر جب پردھان منتری جی بائیس کوں کے جل سے اسنان کر رہے تھے جو بھارت کے سمپون چھیتر کا پردیت کرتے ہیں تو یہ سندیش تھا دھڑ دکشن شیرے پر کھڑے ہو کر کہ دیکھئے یہ رام ہے جو گھڑ گھڑ میں ویابت ہے پورے اتر سے دکشن تک اور اس تپسیہ سے پرکٹ ہونے کے بعد اس پردھان منتری کی درکار تھی تاریخ کو کیونکہ رام کا کاج کون کر سکتا ہے گو سامی جی لگ گئے ہنمان چالیسہ میں سب پر رام تپسوی راجہ جن کے کاج سکل تم سا جا اگر رام تپسوی راجہ تھے تو تپسوی پردھان منتری بھی ہونا چاہیے تھا وہ کرنے کے لیے اور اس تاریخ کا انزار تھا تاریخ کا یہ راز سمجھنے کے لیے ہم آپ کو سمجھائیں گے بھی تو شاید آپ نہیں سمجھ پائیں گے اور اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا ہی نہیں مہتپون بات یہ تھی کہ سب کو شانتی اور سوہار سے نپڑ گیا جب رام مندر کا مدہ اٹھا تھا تو کتنے پرکار کی سیجے ہوتی تھی اس کے لیے ہمیں نشت روپ سے سرکار پردھان منتری کو دھنیواد دینا چاہیے پورے دیش میں جس پرکار کا سوہار پون باتا ورن رہا اور مہودے نبے بان نبے میں بھارت ہی نہیں اگل بگل بھی بہت کچھ ہوا تھا آپ کی اگل بگل میں بھی شانتی بنی رہی یہ تپسوی راجہ کا پرتاب تھا اور اتنا ہی نہیں مہودے ابودھابی میں بھی مندر بننے جا رہا ہے مجھے لگتا ہے بھارت کے لیے امرت کال میں سانسکرٹک دوروں کا اس سے بہتر کال نہیں آ سکتا تھا یہ رام مندر بھی بن رہا ہے اور ابودھابی میں بھی مندر بن رہا ہے اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں مہودے یہ ہندو مسلم کا وشہ نہیں تھا یہ بھارت کے جائے اور ویجائے کا وشہ تھا اور اس سے بھی بڑھ کر یہ مولیوں کا وشہ تھا کون سے مولی تھے ایک مولی وہ جس میں بھاگوان رام اس مولی کے پرتیق بنتے ہیں جس میں چار بھائی ہیں پتا کے ایک وچن پر ون چلے جانا دوسرے بھائی کا جنگل جانا تیسرے بھائی کا کھڑاؤ رکھا شاسن کرنا ایک یہ پرمپرا تھی اور دوسری پرمپرا وہ جس بابری پرمپرا میں بھی چار بھائی تھے شزا مراد دارہ اور اورنگزیب ایک نے تین کو قتل کر دیا بڑھاپے میں باپ کو جیل میں ڈال دیا اور اتنے پہ بھی سنتوش نہیں ہوا بلکہ سر کاٹ کر تھانی میں رکھ کے جیل میں بند باپ کے پاس بھیجا آپ کسی مت کو ماننے والے ہو اپنے گھر میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں بھائی کی کھڑاؤں یا بھائی کا سر ان دو مولیوں کے انتر کا یہ پرتیق تھا اس کا ہندو مسلم سے کوئی نیت نہیں تھا اور میں اپنے ویروہدیوں کو بتانے چاہتا ہوں مانوار اردو میں بھی ایک رامائن ڈکھی گئی ہے چکبست رامائن اور اس میں اسی مولی کو اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ جب بھگوان رام راجہ دشرت سے عنومتی لے کر جاتے ہیں تو اردو کے پرسید سائر چکبست نے اور وہ لکھنو کے ہی رہنے والے تھے انہوں نے لکھا ہے رخصت ہوئے وہ باپ سے لے کر خدا کا نام رخصت ہوئے وہ باپ سے لے کر خدا کا نام اور راہ وفا کی منزلیں اول ہوئیں تمام یعنی ان کو تو دکھا کہ راہ وفا کی کون سی منزلیں ہیں جو اول ہو رہی ہیں 22-23 دسمبر 1949 کی رات کو جب سی رام للا پر کٹ ہوئے تو سب سے پہلے وہ روشنی کس نے دیکھی تھی وہ یو پی گورنمنٹ کا ایک سپاہی تھا جس کا نام تھا عبدالبرکت اس نے باقیادہ مجسٹریک کے سامنے بیان دیا ہے کہ رات میں اس کو دب روشنی دکھی اور جب دب روشنی ہٹی تو وہاں پر سی رام للا ویراجمان تھے عبدالبرکت کو روشنی 1949 میں دیکھ گئی مگر کچھ سیاست والوں کو روشنی 2024 میں نہیں دیکھ رہی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بابری پک کے پیروکار تھے اقبال انساری اور یہ ادارتہ دیکھئے کہ سب کو بلایا گیا ویروت کرنے والوں کو بلایا گیا ٹرسٹ کے دوارا گولی چلانے والوں کو بلایا گیا اور اقبال انساری کو ہی بلایا گیا اور اقبال انساری پہنڈ پرتشتہ میں آ گئے ان کا اقبال تو بلند ہو گیا مگر ان لوگ کا اقبال زمیدوز ہو گیا اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اس کا ایک کارن ہے on the lighter note اس کو کوئی پرسنل نہ لے مہدے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں رام کا تتو یا ایشور کا تتو کون نہیں سمجھ پاتا ہے جو کامی کروڈھی لو بھی کھل کامی ہو راجنیت میں وہ نہیں سمجھ پاتا جو سیکولر اور بامی ہو اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں مہدے کہ جو لوگ کہتے ہیں بھگوان رام نے اپنے جیون میں یہ مندر کسیج کا پرتیک ہے کئی لوگ ایک آدھ کوئی شبد لے کر بغیر پڑھے ہوئے بغیر اس بھاشا کو جانے ہوئے اپنی بات کہنے لگتے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں بھگوان رام نے کون میرا بھکت ہے اس کا باقاعدہ ادھارن دیا ہے انہوں نے لکھا ہے جات پات کل دھرم بڑھائی دھن بل پری جن گڑ چطرائی ان دس چیجوں سے میں نہیں ملتا میں کیسے ملتا ہوں بھکت سے ملتا ہوں یہ ساری دس چیجیں ہو کسی کے پاس اور بھکت نہ ہو تو انہوں نے کہا بھگت ہین نر موہے ایسے جل بین بارد لاغے جیسے ارثات اگر یہ سب کچھ ہو جات پات کل دھرم بڑھائیے ہو بھکت نہ ہو تو ایسا جیسے بادل ہو اس میں پانی نہ ہو اس لیے بھگوان نے اس بات کا سندیش دیا اور میں ایک وشہ اور کہنا چاہتا ہوں جب رام مندر کا نرمان ہو رہا تھا تو کہا جاتا تھا صاحب ویجانک پرمان دیجئے میں بس ایک وندو ویجان کا بھی اور بتانا چاہتا ہوں یہ وشد ویجان ہے کیونکہ اگر آپ نے رام چریت مانس کے شروعاتی سلوک پڑھے ہو تو اس میں بہت ساپ لکھا سیتا رام گنگام پنیا آرنڈ نویہارڈیوں وندے وشد ویجانوں کبھی شروع کپی شروع ارثات وشد ویجان مہار شیب آلمینک نے لکھا اور ویجان کیا ہے پوچھا گیا تھا کہ بھگوان ہوئے کب یہ تو بتائیے یہاں ہوئے کہ نہیں یہ بتائیے اب آپ یہ بتائیے کہ آج ہم سمیں کہتے ہیں ان کا exact time لکھا ہے جیسے آج ہم time کہہ رہے ہیں ڈلی میں کچھ اور ہے لندن میں کچھ اور ہے تو ایک GMT green mean time بتائے گیا پر اگر آپ سے پوچھا جائے time کا absolute measuring parameter کیا ہے which is equally applicable on earth moon solar system and any point in the space it is only the relative positions of planet اور بھگوان رام کا وہ exact relative positions of planet جو آئنسٹین کا fourth dimension کہا جا سکتا ہے وہ لکھا ہے کہ میش راشی میں سورے تھا مکر راشی میں منگل تھا تولہ راشی میں شنی تھا مین راشی میں شکر تھا اور جب ناسا نے اپنے ترنیٹوریم گولڈ سافر میں ڈالا تو پانچے آر ایک سو چودہ بی سی کی ڈیٹ نکل آئی اس سے زیادہ کسی کو ثبوت چاہیے ویجیان کا وہ ثبوت ملا اور اتنا ہی نہیں میں بتانا چاہتا ہوں جن لوگوں نے اگر پڑھی ہو تو بھگوان رام کے جنب کے سمیں لکھا ہے کہ چہتر ماس کے سمیں شرد ریتو تھی انگد بتاتے ہیں کہ اشونی ماس یعنی آت کے اکٹوبر کے سمیں وسنت ریتو تھی اور اتنا ہی نہیں کہا گیا جب کشکندہ سے بھگوان نکلتے ہیں تو دھوم کے تو ٹکر آیا تھا مول نقشتر سے اور جب ایسٹرون آمرز نے اس کی گڑھنا کی تو وہ ٹھیک ڈبل ہو جاتا ہے چودہ ہزار سال پیچھے آتا ہے اس کا مطلب اس پرمان دیکھنے ہیں تو پرمان جمین کے نیچے سے بھی نکلے شاہی فرمانوں سے بھی نکلے اور آسمان سے بھی نکلے سمست مریادہوں کو پونڈ کرتے ہوئے ہمارے یہ اس وشائے کے اوپر آئے اور میں ایک بات اور کہہ دوں کبھی کہا جاتا تھا مہارچی بالمیک نے تو رامیان بھگوان رام کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی تھی اور کہا جاتا تھا بھوش میں جا کے لکھ دی کہا جاتا ہے گپ ہے بکواس ہے کیسے ہو سکتا ہے مہا بھارت کہا جاتا ہے ویڈ ویاس نے بھوت کال میں جا کے لکھی ویشم پائن کے سمجھے ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں 1916 میں آئنسٹین کی تھیوری اپ ڈیلیٹیوٹی دینے کے بعد اب ٹائم ٹریبل فارورڈ ٹائم ٹریبل بیک ورڈ بکواس ہے کیا اگر کسی نے سائنس نہیں پڑھی ہے تو اسے سمجھنا چاہیے مگر میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں اس کو کہہ کے میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے رشیت رکال درشی تھے اور یہ ٹائم ٹریبل تو بہت چھوٹی بات تھی جو اب دھیرے دھیرے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے اور میں ایک وشیہ اور کہنا چاہتا ہوں ہم سب نے بھگوان رام کے مندر تو دیکھا وہاں پر دوسرا سب سے بڑا مندر کون سا ہنمان گڑی کا آپ نے ہنمان جی کے سیکڑوں ہزاروں مندر دیکھے ہوں گے اس دیش میں لوگوش کا مندر دیکھا ہے کبھی نہیں ہمارے یہ پتر کا مہتو نہیں ہے شش کا مہتو ہے بھکت کا مہتو ہے ہمارے یہاں بائیلوجیکل سکشیشن کا مہتو نہیں ہے سپرچول سکشیشن کا مہتو ہے اسی لیے دروناچارے کے بیٹے کا اسثان اوچا نہیں ہے شش کا اسثان اوچا ہے اسی لیے ہم ہر جگہ گروہ شش پرمپرہ کی بات کرتے ہیں پتہ پتر پرمپرہ نہیں ہوتی بھاگوان رام کا چریتر اس بات کا ادھارن دیتا ہے کہ ہر جگہ آپ کو ہنمان جی کے مندر ملیں گے وہ بھی رام سے زیادہ ملیں گے اور میں ہم تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں مہدے ایک بار ایک ڈیبیٹ میں وہ کہنے لگے کی you are talking about the ram temple how does ram temple fits in the 21st century emerging india aspires to become a technologically advanced and become the economic superpower with the youngest population where does ram مندر fits in that میں نے کہا سنیے مہدے ہم اکیسی صدی میں بھارت کو صرف economic intellectual military superpower نہیں بنانا چاہتے ہم world leader بنانا چاہتے ہیں اور جب world leader بنانا چاہتے ہیں تو it should symbolize the certain set of values which will inspire the world اور اگر سارے شیشتہ مانوی مولیوں کا پرتی کوئی ایک ہوگا تو وہ بھاگوان رام کا مندر ہوگا جو وشو کے سب سے شیشتہ مانوی مولیوں کا پرتیگ ہوگا کیسے میں آدھونک جیو پولٹیک سے بتانا چاہتا ہوں آج کوئی ایک دیش کسی پر attack کر رہا ہے ریشیا یکرین کے لڑائی چل رہی ہے چائنا کا تائیوان کے ساتھ problem چل رہا ہے ایراک اور اس کا چلا کیا ہے ڈپلومیسی میں نمبر ون annexation دوسرے دیش کو ملا لو دوسرا ہے subjugation وہاں اپنا deputy appoint کر دو اور تیسرا ہے domination اس کے ساتھ sun design کر لو بھاگوان رام نے کیا لنکا کو جیتنے کے بعد annexation کیا نہیں کیا وہاں پر کوئی اپنا deputy بیٹھایا یعنی subjugation کیا نہیں کوئی treaty sign کرائی domination کیا نہیں تو میں کہہ سکتا ہوں آج کے geopolitics world میں جب crash of civilization کہا جاتا ہے تو اس کا پرتیک وہ رام مندر دکھے گا جو پوری دنیا کو بتائے گا کی peaceful coexistence کیسے ہو سکتا ہے بغیر ایک دوسرے سے لڑے ہوئے اس لیے میں کہہ سکتا ہوں 21 صدی کا مہان بھارت بغیر رام مندر کے سمبھو ہی نہیں ہے اور انت میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ایک نیا اتحاس بنا ہے اور یہ ہماری سرکار اور ماننی پردھان منتری جی کی اس درڑکشا شکتی کا پرتیک ہے جس کے لیے کہا جاتا تھا ارے تین سو ستر کبھی ہٹے گی نہیں رام مندر کبھی بنی نہیں سکتا مگر یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو پھولوں کے ہار پہنتے ہیں ہمارے پردھان منتری جی انگاروں کے ہار پہنتے ہیں اور جو انگاروں کے ہار پہنتے ہیں وہ اتحاس کو بدلنے میں نشت روپ سے سفل ہوتے ہیں اس لیے میں انت میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی سرکار کو بدھائی دیتے ہوئے شیرام جن بھومی نیاس ٹرسٹ ہم نے بہت صاف کہا تھا ہم مندر نہیں بنوا رہے مندر نیاس بنوا رہا ہم صرف مارک پرشست کر رہے ہیں دوسروں نے کہا تھا کہ ہم وہ بنوا رہے ہیں تو ہم صرف ان کے لیے کہنا چاہتے ہیں پردھان منتری جی کی طرف سے کہ انگار ہار ان کا جن کی سنہاک سمیہ رک جاتا ہے انگار ہار ان کا جن کی سنہاک سمیہ رک جاتا ہے آدیش ادھر کر دیتے ہیں اتحاس ادھر مر جاتا ہے دھنیوال